السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روح کے سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو اور ایک اور بہت اہم اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نولیجیبل بھی ہوگی اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس سے سمجھ میں آئیں گی اس سے پہلے میں آگے بڑھوں میری درخواست ہے آپ سے کہ جن ناظرین نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں روح کا تعلق جسم سے کتنی طرح ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے روح کا تعلق جسم سے پانچ طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کی روح سے اس کے جسم کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینے کا بچہ جب ہو جاتا ہے پیٹ میں تب اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے یعنی روح ڈال دی جاتی ہے یہ انسان کے جسم سے پہلا تعلق ہوتا ہے روح کا اس کے بعد دوسرا تعلق دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت گویا کہ وہ تعلق آگے بڑھ کر ایک نئی شکل لے لیتا ہے یہ دوسرا تعلق ہوتا ہے تیسرا تعلق انسان کا اس کی روح سے جسم کا اس کی روح سے نین کی حالت میں ہوتا ہے یہ تعلق کی ایک اور قسم ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو سوتے وقت اس کی روح نکل جاتی ہے اور اگر اللہ نے اس کے لیے زندگی رکھی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے اور اگر زندگی نہیں رکھی ہوتی ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتی ہے اللہ اس کو روگ لیتے ہیں اس کا اشارہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ یتوفل انفس حین موتیہ والذی لم تمت فی منامیہ کے اندر اللہ تعالی نے صاف واضح اشارہ کیا ہے چوبیس میں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے تو یہ تیسرا تعلق ہوا نین کا چوتھا تعلق روح کا جسم سے جو ہوتا ہے وہ برزق میں ہوتا ہے یعنی مرنے کے بعد جب انسان اپنی قبر میں چڑھا جاتا ہے تب اس کی روح سے اس کا تعلق برابر باقی رہتا ہے اور یہ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کو انسان یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا یہاں سمجھا نہیں سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ تعلق کسی نہ کسی طرح برقرار رہتا ہے چونکہ جب سلام کرنے والا قبر پر پہنچ کر مردے کو سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اس کا اشارہ کئی احادیث کے اندر آ چکا ہے اور ہم اس سلسلے میں اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ہمارے ناظرین چاہے تو اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور پانچمہ تعلق انسان کے جسم کا اس کی روح سے جو سب سے مضبوط تعلق ہوگا وہ قیامت کے وقت ہوگا کہ جب اس کو اس کی روح لوٹائی جائے گی اب چاہے وہ نئے جسم میں لوٹائی جائے چاہے پرانے جسم میں لوٹائی جائے لیکن جب وہ لوٹائی جائے گی یہ جسم سے سب سے مضبوط تعلق ہوگا اور یہ ایسا تعلق ہوگا کہ اس پر پھر فنا نہیں ہوگا پچھلے چاروں تعلق میں فنائیت پائی جاتی ہے ختم ہونا پائی جاتا ہے یعنی روح سے جسم کا تعلق کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہو کہیں لگتا ہو اور جڑتا رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد قیامت کا جب وہ محشر برپا ہوگا اس وقت جو روح کا تعلق جسم سے قائم ہوگا وہ ایسا مضبوط تعلق ہوگا کہ پھر وہ ختم نہیں ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے آزن اللہ من تو بھی وہ تعلق باقی رہے گا اور موت کو مرنے کی شکل میں لاکر زبا کر دیے جائے گا اور روح گویا کے جنت میں اور جسم دونوں یہ عبدی ہو جائیں گے یہ پانچ تعلق روح کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ایک آرڈر میں پیش کیا ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے اس طرح کے اور نولیجبل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے بیل آئیکن کو دمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم کو دین کا صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے فقط والسلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ